دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے امیر تین بکاریوں کی بظاہر غریب اور ضرورت مند نظر آنے والے یہ بکاری خود بیک آکاؤنٹس اور اپارمنٹس کے مالک کیسے بنے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو پہلی کہانی میں ذکر ہے ایک پاکتانی شوکت نامی بکاری کا اس نے اپنا نام ہی شوکت بکاری رکھا ہوا ہے شوکت کا تعلق مظفرگر سے ہے مگر یہ آج کا ملتان میں رہتا ہے اور شوکت سوشل میڈیا پر کافی مشہور بھی ہے شوکت کا مطابق اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی مگر پھر کچھ جاب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بھیگ مانگنا شروع کر دی اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ آج پاکتان کے امیر تین بکاریوں میں سے ایک ہے شوکت دن رات ملتان کے سڑکوں پر بھیگ مانگتا ہے یہ ایک روپے ڈیمانڈ کرتا ہے اور لوگ اس پر ترس کھا کر اس کو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں اور یہ ریزانہ اس طرح سے ایک ہزار سے پندر سو تک کما لیتا ہے یعنی یہ مہینے کے تیس ہزار سے پینتیزار پی تک کما لیتا ہے مگر دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملتان میں بہر گرد میں مجود حبیب بینک کی برانچ میں شوکت کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے جس میں بارہ لاکھ سے زیاد کی رقم موجود ہے اور اس کے علاوہ شوکت نے ایک لاکھ روپے کے اپنی انجورس بھی کرائی ہوئی ہے اور دوستو حیرانکون بات یہ ہے کہ اس کو ایف بی آر نے ٹیکسٹ کا نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک انڈیئر فقیر کی جس کا نام ہے بھارت جین اور اس کی نیٹ روث ہے تقریباً 5.5 کروڑ اس کے پاس اپنے دو پرسنل اپارٹمنٹس ہیں جن کی مالیت تقریباً 7 ملین ہے اور یہ انسان ایک مہینے کا بھیگ مانگ کر پجتر سے نوے زار پر کبا لیتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بوکس میں اپنی رہے کا ذور اظہار کیجئے میری حوصلہ افضائی کیلئے چینل کو دو سبسکرائب کریں آپ مجھے اسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا کیا رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ